سن ساتھ ہم بات کریں گے انٹرڈکشن ٹو ریڈیو کے اوپر اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ آپ کے ریڈیو سٹیشن سے ریڈیو سٹیشن سے جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ڈسنس ٹرائول کرتے ہوئے آپ کے ریڈیو تک پہنچتی ہیں اور ریڈیو کس طرح سے ہمیں پھر وہ ساؤنڈ سنائی دیتا ہے آپ دیکھیں جنرلی جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ایک ٹرانسمیٹر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسمیٹر چاہیے ہے جو آپ کی ساؤنڈ ویوز کو ٹرانسمیٹ کرے گا پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ٹرانسمیٹنگ چینل چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے تھرہو جو انفرمیشن ہے وہ ٹرانسمیٹ ہوتی ہے ٹرانسمیٹنگ چینل یہ آئے ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے پھر ہمیں transmitting channel کے بعد جب sound پہنچے تو ہمیں receiver بھی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں receiver بھی چاہیے ہوتا ہے جس طرح آپ کی telephone کی working ہوتی ہے اب اس کے اندر telephone کے اندر تو information جو ہے وہ cables کے طرح travel کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے space سے travel کرانی ہے اب اس میں جو دو بڑے problems ہیں وہ یہ ہے کہ radio station کے اوپر جو بندہ sound produce کر رہے ہے وہ sound جو produce کر رہے ہے وہ definitely وہ travel کرے گی اگر directly اگر وہ directly travel کرے گی space میں تو اسے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ space میں سے بہت distance travel کری نہیں سکتی کیونکہ اپنی energy lost کرے گی اور کچھ distance کچھ distance کے بعد وہ مدم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو speed of sound ہے وہ 332 meter per second ہے air کے اندر سے ٹھیک ہے تو جب اگر وہ let's say travel کر بھی لے تو receiver تک پہنچنے میں وہ بہت زیادہ time لگا گی جب receiver اس سے بہت distance پہ موجود ہوگا اب اب ان چیزوں کو overcome کرنے کے لیے basically ہوتا کیا ہے station کے اوپر let's suppose یہ ایک person ہے ٹھیک ہے یہ ایک person ہے جو کہ station کے اوپر کچھ sound produce کر رہے ہیں اب sound basically کیا ہے وہ definitely pulses ہیں ٹھیک ہے ایک disturbance ہے for example اس کا pattern میں کچھ یوں بناتا ہوں definitely sound کا pattern depend کرتا ہے کہ کس time بندہ loud بات کر رہا ہے کس time وہ faint بات کر رہا ہے یعنی مدب انداز میں بات کر رہا ہے let's suppose یہ ایک pattern ہے sound کا ٹھیک ہے اس کے اندر کر آپ دیکھیں تو amplitude جو ہے یعنی اس کا جو mean distance ہوگا یعنی آپ کی mean percent extreme کا جو maximum distance ہوگا وہ ہر جگہ پہ vary کر رہا ہے تو بہت سارے amplitudes آپ کو یہاں پہ ملیں گے کسی جگہ پہ بہت زیادہ کسی جگہ پہ کم تو یہ fluctuations actually fluctuate ہو رہی ہے اس کے جو amplitude ہیں وہ اوپر نیچے یعنی کبھی زیادہ کبھی کم ہو رہے ہیں چونکہ جیسے میں ابھی بات کرنوں تو میری آواز بھی کبھی بہت ہونچی چلی جاتی ہے کبھی مدم ہو جاتی ہے کبھی average رہتی ہے تو یہ fluctuations ہیں اب یہ کیا ہے ایک pulse ہے جس کو ہم بولیں گے جی sound sound impulse impulse ہے ٹھیک ہے sound impulse ہے اب کیا ہوگا کی جو sound impulse ہے یہ آپ کا جو چلیں میں تھوڑا سا اس کو drag down کرتا ہوں اب ہم اس کی actual جو ہے وہ process کی طرف آتے ہیں دیکھیں یہ جو sound impulse ہے اب آپ کا یہاں پہ definitely ایک microphone لگا ہوا ہے ٹھیک ہے microphone جو ہے اس sound impulse کو microphone جو ہے اس sound impulse کو convert کرے گا کس کے اندر ایک electrical impulse کے اندر اب یہ دیکھیں exactly اگر بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ میں یہاں سے اگر اس کی copy کرلوں اگر میں اس کی یہاں سے copy کرلوں تو وہ sound impulse پہ لکھائے گا چلے ہم خود بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں exactly ہم نے ویسا بنانا ہے because یہ جو ہے یہی sound impulse ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ وہ exactly ویسا بن جائے اگر نہیں تو آپ assume کر لیں اب دیکھیں یہ sound impulse exactly convert ہو چکی ہوئی ہے اب electrical impulse کے اندر لیکن اگر آپ دیکھیں electrical impulse کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ sound impulse electrical impulse کے اندر convert ہوئی ہے exactly اس کی photocopy ہے اگر آپ دیکھیں تو اسی pattern کے اندر depend کرتا ہے ہمیں یہاں پہ سمجھ جائے electrical impulse کے اندر changes ہا رہی ہیں وہ depend کریں کہ fluctuations آپ sound impulse کے اندر آئی تھی وہ ہی impulse دیکھ رہے ہو پہلے impulse ایسے straight move کھری تھی لیکن جیسے 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 disturbance اس impulse کے اندر جب آپ distance کے اندر travel کرو گے تو یہ اس کی energy بھی loss ہونے کے chances ہیں پھر ہم کیا کرتے ایک جو آپ کا radio station ہے وہ پہ ایک device ہے جس کو oscillator کہتے ہیں oscillator ٹھیک ہے oscillator کے اندر actually oscillator کے اندر actually oscillator basically کیا ہے ایک alternating current device ہے اس ہی device اب alternating current کیا یا بہر detail میں پڑ چکے alternating current basically ایک ایسا device ہے جس میں آپ current direction change کرتی ہے اور 1 second کے اندر 1 second کے اندر oscillator ہے وہ 1 million times ٹھیک ہے 1 million times ٹھیک ہے اپنی direction change کرتی alternating current basically اس سے travel کرتی ہے fluctuate کرتی ہے ٹھیک ہے right left right اپنی direction change کر رہی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 1 second میں اس طرح سے اپنی direction change کر رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کی frequency کتنی ہوگی 1 million hertz ٹھیک ہے 1 million hertz تو آپ imagine کر سکتے کہ کتنی تیزی کے ساتھ alternating current جو ہے وہ جب آپ combine کریں electrical impulse کو اس alternating impulse کے اندر ٹھیک ہے میں اسی کو smaller size میں بناؤں گا اس electrical impulse کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ exactly کچھ اس طرح سے بن گئی ٹھیک ہے اور plus اگر تھوڑی بہت variation آتی تو آپ ignore کریں plus یہ جو oscillator کے اندر سے پاس کریں گے یعنی یہ electrical impulse electrical impulse electrical impulse اس آپ کی alternating current سے alternating current آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے تھی ٹھیک ہے یہ ہماری alternating current ہے جو کہ ایک second کے اندر 1 million time اپنی direction change کر ہے اس کا ساتھ جب combine کر جائے گی آپ سمجھے اس میں سے pass کر جائے گی جب combine کر جائے گی تو آپ کے پاس result میں exactly اس طرح کی یہ جو wave pattern ہے یہ تو as it is رہے گا لیکن definitely جب آپ combine کر رہے تو اس کا top اور bottom ہوں گے exactly یہ جو wave ہے یعنی اس کا top سے pattern ہو جائے گا یعنی وہ اس طرح سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے bottom کا جو اس کا pattern ہے وہ بھی exactly اس کا view سمجھیں کہ mirror image ہو جائے گا actually یہ wave جو ہے اس میں کچھ wave ادھر تک آرہی ہیں کچھ ادھر تک آرہی ہیں کچھ اس طرح سے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ change in amplitude آرہ کچھ اس طرح سے تھا اب یہی pattern آپ کو اوپر بھی دیکھنے میں مل رہا ہے کیوں آپ کی alternating current ہے جب اوپر جائے گی تو یہ pattern بنائے گی اور جب opposite direction میں جائے گی تب ہی پیٹن بنائے گی تو اوپوز ڈریکشن ہونے کی ویسے پیٹن بنائے رہی ہے ویوز آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی آپ کی light کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان میں differences بھی ہیں similarities بھی ہیں light جو ہے ویزبل بھی ہے لیکن radio ویوز انوزبل ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے انوزبل اگر میں یہاں پہ لکھوں radio ویوز ٹھیک ہے radio ویوز اور light ویوز اور light ویوز ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو radio ویوز جو ہے میں نے بات کی جی کہ سب چکر similarities کی بات کر لیں تو یہ 200 thousand ٹھیک ہے 200 thousand miles per second miles miles per second کے لحاظ سے ٹرائول کرتی ہیں اور speed of light بھی nearly equal ہے ٹھیک اسی speed کے ساتھ speed of light بھی move کرتی ہے اسی وجہ سے میں بات کی کہ جب radio station میں بندہ بات کرے گا اسی وقت ہم یہاں پہ سن لیں گے ٹھیک ہے اگر differences دیکھیں تو differences یعنی ہم radio wave کو کیوں select کرتے ہیں radio wave کو اس لئے select کیا جاتا ہے کہ ایک تو radio wave invisible ہے ٹھیک ہے ہمیں نظر نہیں آرہی invisible ہے ٹھیک آرہی ہوتے اس کی reason کیا ہے کہ اس کی جو penetrating ability ہے radio waves جس کی ویسے ہم اس کو use کرتے ہیں یہ building اور trees میں سے پاس کر جاتے ہے اب یہ جو pattern ہے یہ جو آپ پیٹرن دیکھ رہے ہیں definitely یہ pattern two way ہے سائیکل میں جا رہا رہا اب یہ radio waves بہت بہت سارے distances کو travel کرتے ہوئے آپ radio کے nearby let's suppose کوئی بھی antennas کو نظر آئے جو ایک metallic wire ہے یہ antennas ہے اس کو name دیتے ہیں crystal radio antennas crystal radio antennas crystal radio antennas اب یہ ایک certain amount یعنی certain frequency waves کو catch کر کیونکہ آپ کو پتا کہ آپ سراؤنڈنگ ریڈیو سٹیشن دیکھتے ہیں تو بہت سارے radio سٹیشن آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے جو کہ مختلف frequency کی sound مختلف frequency کی جو ہے radio waves emit کر رہے ہیں ٹھیک ہے transmit کر رہے ہیں اب جو radio waves کی جو ریڈیو بہت پکل ایک ایسا ڈائیوڈ جو یا ایک ایسا device rectifier جو AC کو DC میں convert کرتا AC to DC مطلب کیا ہوا alternating current کو direct current میں convert کرے گا مطلب half of the یہ بسیقی لئے ایک switch ہے کہ جب half of the cycle اس میں پاس کرے گا اپر half of the cycle یہ اس کو یاد نہیں جس میں ایک بنا رہا ہوں اور باقی آپ جانتے ہیں صرف آپ کو اپر پیٹرن یعنی سمپل ایک پیٹرن آپ کو allow کرے جو ریکٹی فائر ہے اس میں پاسن ہو جائے اور جو lower پیٹرن ہے اس کو disallow کر دے گا ایک طرف سے جو ایک طرف ایسی سے پاس کری ہے یا اس ڈیوائی سے پاس کری ہے اب بیسی کلی مائکرو فون جو آپ پہلے تو ہم نے مائکرو فون کی بات کی اب آپ کے پاس جو ایئر فون ہے ایئر فون جو ہے جو ایئر فون ہے وہ اس ڈائریکٹ کرن سگنل کو کنورٹ کرے دوبارہ کس اندر ساؤنڈ ایمپلس کے اندر ٹھیک ہے ساؤنڈ ایمپلس کے اندر اور دیفنیٹلی وہ کرے گا کس طرح سے بکاوز یہ بھی تو ایک سرٹن پیٹرن ہے اب اسی پیٹرن کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا ایئر فون ہے اگر میں اس کی پکچر بنا دوں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسی کلی جو کہ اس کی اگر آپ مطلب سٹرکچر کرنا چاہ رہے ہیں سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ بہت ساری انفرمیشن موجود ہے لیکن یہاں پہ ہم فیزیکس کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ساؤن ایمپلز اب ون وی ون وی جو ہے آپ کی چھوڑی ون وی اب یا ڈی سی ایمپلز ہے جو کہ آپ کھر ایئر فون کنورٹ کرے گا کس طرح سے ان دا فارم آف ساؤن وی اسی پیٹن پہ کیونکہ پیٹن تو وہی چلتا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ اپنے ایئر کے ساتھ ساؤن بڑے آرام سے سن سکتے ہیں اس کی ریڈیو وی کی جو سپیڈ ہے لائٹ کے ساتھ میچ کرتی اس لیے جس ٹائم سٹیشن پہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم آپ یہاں پہ اس آواز سن آلٹرنیٹنگ ایمپلس آپس میں جب کمبائن ہوئی تو یہاں پہ اس پروسس اس کال موڈلیشن یہاں پہ ہم نے کیا کیا ایمپلیٹوڈ موڈلیشن کی ٹھیک ہے ایمپلیٹوڈ یہ دیکھیں ایمپلیٹوڈ ایمپلی ایمپلیٹوڈ موڈلیشن ٹھیک ہے اس کو ہم ایم بولتے ہیں موڈلیشن اگر آپ ریڈیو پہ دیکھیں تو آپ کچھ چیزیں نظر آئیں گی ایم ایمپلیٹوڈ موڈلیشن ایف ایم بھی ہوتا ہے which is called frequency موڈلیشن ٹھیک ہے ایم موڈلیشن سے ایم موڈلیشن کا یہ جو پیٹن ہے یعنی اس آلٹرنیٹی کرن کے جو سگنل تھے اس کو ہم نے اس پیٹن کے ساتھ دیسٹر کیا اور آپ نے اس پیٹن میں دیکھا which is called amplitude modulation اور یہاں پہ ایئر فون آپ کا جو دیریکٹ کرنٹ impulse کو جو ہے وہ کنورٹ کرے گا دوبارہ سے sound impulse کے اندر this is called demodulation یہاں پہ میں لکھتے تا ہوں this is called demodulation تو basically demodulation تو آپ کا ریڈیو سٹیشن کے اوپر modulation ہو رہی ہوتی ہے اور آپ جو ایئر فون ہے وہ یہاں پہ demodulation کر رہا ہوتا ہے اور صرف یعنی اگر آپ ریسیور ہے بہت اچھا ہے اور اگر آپ ریڈیو بہت اچھا ہے تو آپ باقی frequencies کی جو impulses ہیں آپ ان کو ignore کرے گا آپ ایک certain frequency پہ set کرو گے اس طرح سے باقی frequencies کی wave کو ignore کرے گا اور certain frequency کی wave کو catch کرے گا جس کی ویسے آپ اس specific channel کے اوپر اپنے ریڈیو کو tune کر دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت صاف اور شفاف آواز سنائی دے گی تو یہ basically ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے radio کام کرتا ہے اور اس طرح سے information without cables آپ پاسن کرا سکتے ہیں